اسلام علیکم ناظرین کرام میں ہوں آپ کا ہوسٹ آیاز احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ناظرین کرام بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ لوٹوں کا کیا حال ہوگا عوام لوٹوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گی تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ملکو جنہوں نے گانا گایا تھا نکدہ کوکا اور پوری الیکشن کمپین میں یہ ایک گانا نہیں سمالا گیا تھا انہوں نے ایک بڑا اہم بیان دیا تھا انہوں نے کہا جی عمران خان اس وقت اس جگہ پر پہنچ گیا ہے کہ جو عمران خان کا ساتھ دے گا وہ چڑ جائے گا اور جو عمران خان کو چھوڑے گا وہ وڑ جائے گا یہ انہوں نے بیان دیا تھا کہ عمران خان کا ساتھ دو گے تو آپ کی قدر و منزلت اور آپ کی مقبولیت برقرار رہے گی اور اگر آپ عمران خان کا ساتھ چھوڑو گے تو پھر آپ کسی جگہ کے نہیں رہو گے اور ہم نے ماضی کے اندر یہ دیکھا راجہ ریاض جو کہ لوٹے بنے ہم نے ان کا حال دیکھا وہ ہلکے کے اندر نکلے صرف تین دن کے لیے لوگ نے کہا نکلو بھئی کھلی ولی کسی قسم کا کوئی ووٹ نہیں ہے اور پھر انہوں نے کہا جی میں الیکشن نہیں لڑ رہا اس کے علاوہ فیصلہ باد کے جتنے لوٹے تھے عمران خان جب گئے تھے فیصلہ باد تو عمران خان نے کہا تھا فیصلہ باد والو اگر ایک بھی لوٹا جیت گیا تو دوبارہ میں نے فیصلہ باد نہیں آنا تو فیصلہ باد سے کوئی بھی لوٹا نہیں جیتا اب جو لوٹا بن رہے ہیں جنہوں نے ووٹ عمران خان کے نام کا لیا ہے اور ہلکے سے نوجوانوں نے بزرگوں نے ماہوں نے پہنوں نے بیٹیوں نے اپنا ٹائم نکال کر جا کر عمران خان کے ویجن پہ عمران خان کے منشور پہ ووٹ دیا عمران خان کو اور اگر لوگ اب اپنی قیمت لگواتے ہیں لوگ اپنے ضمیر کو بیچتے ہیں تو اس کا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا ذمہ دار جو شخص ہے وہ ہمارے اونوریبل اونوریبل چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب ہے کیونکہ انہوں نے جو ایک فیصلہ دیا تھا اس فیصلے کو پر بڑی تنقید بھی ہوئی تھی اور بعد میں بہت سے لوگوں کو نوٹسز بھی جاری ہوئے تھے ایف آئی کی جانب سے کہ جی آپ نے چیف جسٹس کو پر تنقید کر دیا تو میں کوئی تنقید نہیں کر رہا بھائی لیکن یہ بتا رہا ہوں کہ اس فیصلے کی وجہ سے پاکستان کے اندر منڈیاں لگیں گی اب ضرور لگیں گے آپ کو لیکٹیو نظر آئیں گی لیکن اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا یہ میری بات یاد رکھیے گا پاکستان کی اگر ہم طریق دیکھیں بلکہ پاکستان بننے سے پہلے کی تو جو پہلا لوٹا تھا اس کا نام تھا ڈاکٹر محمد عالم حامد میر نے اپنے شوک کے اندر اس کے بارے میں بتایا ہے انہوں نے الیکشن لڑا پاکستان مسلم لیگ سے اور جا کر شامل ہو گئے کانگرس کے اندر لوٹے بن گئے اور لوگوں نے ان کے گھر کے بار لوٹے لٹکا دیئے لوگوں نے ان کا سوشل بائی کورٹ کر دیا اور آخر میں وہ اتنے میوس ہو گئے کہ انہوں نے سیاست کو خیر آباد کہہ دیا اب یہ آپ نے پچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر دیکھا کہ جہانگیر ترین انہوں نے سیاست کو خیر آباد کہہ دیا پرویز خٹک صاحب انہوں نے اپنی پارٹی صدارت سے استیفہ دے دیا سراج الحق صاحب نے استیفہ دے دیا یہ کیا اور ہے یہ جو دو بندے تھے جہانگیر ترین اور پرویز خٹک یہ تو یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ عمران کھان وزیراعظم بنے ہی ہماری وجہ سے اور جو پرویز خٹک ہے جن کو عمران کھان نے ایک دفعہ وزیراعلا بنایا ایک دفعہ وزیراعلا بنایا وہ کہتے تھے جی میں توڑ کے دکھا دوں گا پی ٹی آئی کو کے پی کے اندر تو کیا ہوا کیا توڑ لیا نہیں توڑ سکے کیوں کیونکہ ووٹ عمران کھان کا ہے پاپولیریٹی عمران کھان کی ہے کسی اور شخص کی نہیں ہے اور وہ ایک صاحب ہے جن کا نام ہے وسیم قادر جنہوں نے اپنی وفاداری بدلی ہے ووٹ پاکستان طریقہ انصاف کے عمران کھان کے نام کے لئے ہیں اور چلے گئے ہیں مریم نواز صاحبہ کے پاسور مجھے وہ مریم نواز صاحبہ کا وہ بڑا مشہور زمانہ ہے ان کا بیان یاد آ گیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ لوٹوں کی جو اصل جگہ ہوتی ہے وہ باتروم ہوتی ہے اصل جگہ ہوتی ہے امید ہے کہ اس کو پر ایک اور بیان جاری کریں گی کہ اب لوٹوں کی اصل جگہ کہاں پر ہے اچھا تو وہ جو وسیم قادر تھے ان کے حلقے سے لوگوں نے ایک درخواست دے دی ہے ایک ایسیچو صاحب کو پتھانہ ہربنس پورا میں انہوں نے کہا جی جناب علی گزارش یہ ہے کہ میرا نام راشد خان ہے اور ہمارے حلقے سے ایک امیدوار تھے ان کا نام جو ہے وہ وسیم قادر ہے انہوں نے ہمارے سامنے حلف لیا کہ میں یہ اقرار کرتا ہوں حلف لیتا ہوں کہ میں عمران خان کا وفادار رہوں گا عمران خان کے نام پر تم مجھے ووٹ دو میں اپنی وفاداری نہیں بدلوں گا اب اس بندے نے ہم سے ووٹ لیں گیا اپنی وفاداری بدلی اور جا کے اپنے آپ کو بیچ دیا تو یہ ان کے اوپر درخواست جو ہے وہ دے دی گئی ہے اب دیکھنا ہے کہ اس کو اوپر مزید کیا کاروائی ہوتی ہے مظربہ صاحب نے ایک بڑا ہم اعلان کیا انہوں نے کہا جی الیکشن ٹو سیلیکشن ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور کے نام سے میں ایک کتاب لکھنے کے لیے جا رہا ہوں اور اس کے اندر مکمل طور پر لکھوں گا کہ پاکستان کے اندر یہ جو الیکشن دوزار چوہ بیس ہوا ہے یہ الیکشن کس طریقے سے ہوا ہے اس الیکشن میں کس لیول کی دو نمبریاں ماری گئی ہیں یہ انہوں نے اعلان کیا کہ میں کتاب لکھنے کے لیے جا رہا ہوں اور آخر میں ایک بڑی اہم بات میا جویل لطیف صاحب انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ایک الزام لگا دیا اپنی سیٹ وہ ہار گئے ہیں تو انہوں نے کہا جی لوگوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو گئی ہے یعنی کہ وہ جو چلی تھی بازی ساڑی گل ہو گئی ہے تو لوگوں نے جو ہمیں انٹی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ووٹ نہیں دیا اور آدارے جو ہیں وہ تو لگ رہا تھا کہ ایک پیج میں ہمارے ساتھ ہیں لیکن آداروں کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ابھی بھی مران کھن کے سہولت کا رہی ہے انہوں نے الزام لگایا کاشف عباسی کے شو میں تو اب یہ دیکھ لیں آپ اندازہ لگا لیں ایک طرف پاکستان طریقہ انصاف کہہ رہی ہے ہم سے تقریباً ساٹھ ستر سیٹیں ہماری لے لی گئی ہیں اور یہ جناب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی ہے آنے والے دن پاکستان کی سیاست میں انتہائی اہم دن ہے اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں آگے کیا نظر آ رہا ہے تو حالات انتہائی گمبیر نظر آ رہے ہیں نہ عمران کھن پیچھے ہٹیں گے اور نہ ہی دوسری طرف سے پیچھے ہٹا جائے گا یہ میری بات یاد رکھیے گا تو یہ میٹ فسے گا اور اب یہ عصابی جنگ ہے عصاب کی جنگ ہے کیوں اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے دیکھیں اگر تو یہ سارا کام رہتا نا پاکستان کے اندر تو ٹھپ ٹھپیا ہو جاتا تو ٹھیک ہے یار صحیح کر لیں گے مہنیج بھائی اب یہ سب کچھ کھل چکے عالمی دنیا میں اب یہ خبریں بی بی سی پہ بھی چل گئی ہیں سکائی نیوس پہ بھی چل گئی ہیں ڈی ڈی ڈیو پہ بھی چل گئی ہیں آٹی پہ بھی چل گئی ہیں ٹی آٹی پہ بھی چل گئی ہیں ہر جگہ پہ سینن پہ بھی چل گئی ہیں پورے پورے پیکچھ بھی انہوں میٹ کے چل گئے ہیں کہ پاکستان کے اندر دھاندلی ہوئی اور تاریخی دھاندلی ہوئی ہے تو اب عالمی دنیا کو جواب دینا پڑے گا یورپی یونین نے یہ کہہ دیا ہے کہ بھئی تحقیقات کروائیں امریکہ نے افیشلی بیان دے دیا ہے کہ بھئی تحقیقات کروائیں جو امریکہ کی خارجہ مور کی کمیٹی ہے اس کا جو سربراہ ہے اس نے کہہ دیا ہے کہ پاکستان کے اندر بہت سے لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے نکلے ہیں لیکن جس کو منڈٹ دیا وہ نہیں آیا تحقیقات کروائیں تو یہ سارا کچھ اب کرنا پڑے گا اب حالات ذرا تھوڑے سے تینس ہونے کے لیے جا رہے ہیں اگر میں آپ سے کہوں گا دعا کریں فیصلہ ساز لوگوں کو اللہ حکمت کے ساتھ کام کرنے کی کام لینے کی تحقیق دے آپ سب کا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ بات پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادھا ہے